ایم ایس پینٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ڈرا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ لکھ بھی سکتے ہیں لوگوز بنا سکتے ہیں اور آپ جو ہے پینٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو یہ ڈیکسٹوپ پر موجود ہے تو آپ نے ڈیکسٹوپ پر ڈبک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے تو جب آپ اوپن کریں گے تو وہ اس طرح کا نظر آئے گا یعنی کہ ایم ایس پینٹ میں ساری بیسک چیزیں ہوتی ہیں ڈرائنگ کے لئے جس طرح آپ کوپی پر ڈرائنگ کرتے ہیں جی طرح یہاں پہ بھی آسانی سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں اوپننگ پینٹ فروم سٹارڈ مینیو اگر آپ کو ڈیکسٹوپ پر وائکن نظر نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سٹارڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے سٹارڈ مینیو اپیر ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے آل پروگرامز جو ہیں ان پہ کلک کرنا ہے پھر اکسیسریز میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پینٹ پہ کلک کریں گے تو پینٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رن کمانڈ کے ذریعے آپ نے جو ہے ایم ایس پینٹ اوپن کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سٹارڈ مینیو میں جانا ہے سٹارڈ مینیو میں جانے کے بعد آپ نے رن پر کلک کرنا ہے رن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کچھ لکھنا ہے وہ ڈیالوگ باکس جو ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے پاتھ نیم یعنی کہ ایم ایس پینٹ اوکے کرنا ہے تو آپ کا جو ایم ایس پینٹ ہے وہ کھل جائے گا آئی ہوپ یو لرن تھری ڈیفرنٹ ٹائپس تو اوپننگ ایم ایس پینٹ مائکرو سوفٹ پینٹ تو یہ مائکرو سوفٹ نے ہمیں دیا ہے مائکرو سوفٹ جو کمپنی ہے وہ ڈیفرنٹ بڑے بڑے پروڈکس پہ کام کر دی ہے اور ونڈوز ریلیٹڈ ہمیں اچھی اچھی چیزیں دیتی ہے اسی طرح مائکرو سوفٹ آفیس ہے جس میں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے پرفرم ہم کر کے ہم نے بیزرس ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ ایڈیٹرز ہیں ویڈیو ایڈیٹرز ہیں مزید تو یہ ساری مائکرو سوفٹ ہی اس پہ ورکی کر رہا ہے اسی طرح پینٹ جو ہے ہمیں فری میں ملتا ہے باقی کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو فری میں نہیں ملتی ان کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ ایمیس پینٹ جو ہے فری میں آر ایڈی انسٹال ہوتا ہے ان وینڈوز مائکرو سوفٹ وینڈوز پروائیز اپلیٹ فارم تو ورک ہونے کمپیوٹر ای یوزر کین ایزیل ایکسسس پروگرامز ایڈ وینڈوز یوزن ڈیفرنٹ ویزن وینڈوز دیرہ تھری ڈیفرنٹ ویز آپ کسی بھی پروگرام کو دیکس ٹوپ سے اوپن کر سکتے ہیں سٹارڈ مینو سے اوپن کر سکتے ہیں اور رن سے اوپن کر سکتے ہیں I hope you learned different methods for opening program from desktop from start menu and from run command so I'll see you in the next video until then good bye for now